میرے شب کو سچ ثابت کرتی ہے کیا چاہتے ہوں واپس آجاؤ میری زندگی گزار دیا گیا اس طرح سے لیکن اس کے بعد اپیسوڈ سکسٹی آیا اپیسوڈ سکسٹی میں بھی مجھے اور یقیناً کافی سارے دیکھنے والوں کو اس چیز کا انتظار تھا کہ اب شاید جعفر ویڈیو لے کر پہنچے گا اور جب خاص طور پر دعان و شہربان کے گھر میں آئی اور ایک ہاتھ میں اس کے موبائل تھا تو ہمیں یہی شک ہمارے اندر پیدا کیا گیا کہ شاید اس کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس کے اندر وہ ویڈیو ہے جس میں کشمالہ اور سرفراز ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہاں پر بھی وہ ویڈیو نہیں دکھائی گئی جعفر اپیسوڈ 59 کے سینٹر سے غائب ہوا ویڈیو بنانے کے بعد اور ایسا غائب ہوا کہ اپیسوڈ سکسٹی میں بھی وہ کسی جگہ نظر ہی نہیں آیا اس کے بعد اپیسوڈ سکسٹی ون میں اب ٹیزر کے اندر دکھایا گیا ہے کہ جعفر نوشی اروان کے ساتھ ایک جگہ جاتا ہوا نظر آتا ہے میں حیران اس چیز پر ہوں کہ جعفر دو دن کہاں رہا اور اس کے علاوہ جو اس نے ویڈیو بنائی تھی اچانک سے وہ اس نے غائب کیوں کر دی یہ کیا معاملہ ہے مجھے لگتا ہے کہ صرف اپیسوڈ کو ڈریک کرنے کے لیے اور یہ جو ایک کے بعد ایک اپیسوڈ گزارا جا رہا ہے فضول طریقے سے کہانی فلحال بالکل عجیب و غریب طریقے سے آگے بڑھائی جا رہی ہے صرف جعفر کو غائب کرنے کی یہی وجہ تھی صرف ہمارے اندر تجسس جعفر کو وہ ویڈیو بناتا ہوا دکھا کر اور اس کے بعد وہ ویڈیو غائب کر دی گئی دوسری جانب دکھایا گیا نیکسٹ اپیسوڈ کے ٹیزر یعنی کہ اپیسوڈ سکسٹی ون کے ٹیزر کے اندر کہ دعا اپنا چیک اپ وغیرہ کروانے کے لیے جاتی ہے اسپطال اور وہاں پر اس کو ٹکر جاتا ہے ایک بار پھر سے سرفراز جو کہ اس کی بازوں پکڑ لیتا ہے اور وہ بازوں پکڑے ہوئے دیکھ لیتا ہے اس کو نوشیروان اور اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعا اپنی بازوں چھوڑوانا بھول جاتی ہے پہلے تو دعا کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ سرفراز نے اس کا بازوں پکڑ لیا اور اس کے بعد جب نوشیروان آیا تو وہ تو بھول ہی گئی کہ بازوں چھوڑوانا تھا اس نے ایک غیر مرد کو اس نے بازوں پکڑوا دی اور اس کے بعد وہ بازوں چھوڑوانا بھی بھول گئی پھر اس کے بعد ڈراما میں اس طرح سے دکھایا جا رہا ہے کہ نوشیروان غلطی پر ہے اور دعا ٹھیک کر رہی ہے مطلب کہ نوشیروان کا ہی کام بنتا ہے کہ وہ ہی ہر حال میں یقین کرے دعا کے اوپر دعا جتنے مرضی ثبوت چھوڑی جائے اور اپنے پر شک پیدا کروائی جائے اصولا تو یہ بنتا تھا کہ ایک چپیڑ مارتی اس کو بازوں چھوڑوا کے اور فورا جیسی اس نے ہاتھ ڈالا تھا فورا سے ہاتھ پیچھے کرتی لیکن بس ڈراما کا سکرپٹ ہی اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ دیکھنے والوں کو پاگل بنایا جا رہا ہے اچھا اس موقع پر بھی دکھایا گیا ہے کہ جعفر نوشیروان کے ساتھ موجود تھا اور چلتا ہوا جا رہا تھا لیکن اگر جعفر واپس آ چکا ہے اگر اس کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا اور وہاں سے وہ بچ کر نکل آیا تو پھر اس کے بعد ابھی تک اس نے نوشیروان کو وہ ویڈیو کیوں نہیں دکھائی یہ عجیب و غریب سا سوال کیوں پیدا کیا گیا بہرحال جی اب دکھایا گیا کہ نوشیروان کو دعا کی بے وفائی کا یقین ہو چکا ہے جس کے بعد نیکسٹ جو سین ہے اس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ دعا سرفراز کے ساتھ ایک ریسٹورانٹ وغیرہ میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں پر وہ ڈسکشن ہو رہی ہے ان کے درمیان جس میں وہ سرفراز کا پروپوزل ایکسپٹ کرتے ہوئے سرفراز سے یہ بات کہتی ہے کہ ایک بار میں نوشیروان سے طلاق لے لوں تو اس کے بعد میں تمہارے ساتھ رہوں گی ابھی تمہیں انتظار کرنا پڑے گا یہ سین مجھے جہاں تک سمجھائی ہے وہ اس وجہ سے دکھایا گیا ہے کہ اب دعا کوئی سازش کر رہی ہے اپنے جو بے گناہی کا ثبوت ہے وہ اکٹھے کرنے کے لئے اور سرفراز کو بقاعدہ اپنے جال میں پسانے کے لئے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہی طریقہ ایک دکھایا گیا ہے اب اس موقع پر کے شاید نوشیروان اور اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بے گناہی کا ثبوت شاید اسی طریقے سے دعا لاسکے گی بہرحال جی یہ تو سکرپٹ میں جان چھڑوانے کے لئے شاید لکھتے لکھتے سکرپٹ رائٹر کا دماغ تھک گیا تھا اس وجہ سے اس نے اس طرح سے لکھ دیا کہ بس چھیک ہے اسی طرح کر دیتے ہیں ورنہ میرے خیال سے تو اس سے اچھے طریقے موجود تھے سرفراز کا سچ سامنے لانے کے لئے پرالب جو سیچویشن دکھائی جا رہی ہے اس کے حساب سے تو مجھے لگتا ہے کہ ڈراما سیریل جانسار کا جو نیکسٹ اپیسوڈ ہے یعنی کہ اپیسوڈ سکسٹی ون اس میں بھی سرفراز کا سچ سامنے نہیں آنے والا نوشیروان کے اور ایک دو اپیسوڈ مزید ڈریک کیے جائیں گے اور ہمیں پاگل بنایا جائے گا دیکھتے ہیں کہ ڈرامے میں نیکسٹ ہوتا کیا ہے آپ کی اس حوالے سے کیا رہے ہیں اس حوالے سے بھی مجھے لازمی بتائیے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل کے ایکن پر کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ